صرف آج نیوز پار آج ویو 360 میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مواقضے کی کوشش ہو سکتی ہے اہم ڈیموکرائٹ رکنے کانگرس کا بیان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2018 ایک دہائی کا خون ریز ترین سال رہا بردو حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے حل کی جانب قدم اٹھانے میں اور امریکہ میں اردو تھیٹر کو فروغ دینے میں مصروف پاکستانی یہ ہے ویسیف امریکہ کے پیشکش ویو 360 پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان شروع کریں گے ہم واشنگٹن کی سیاسی حل چل سے جہاں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مواقضے کے بارے میں ایک بار پھر بات کی جا رہی ہے وجہ ہے دو ہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں روس کے ساتھ ٹرمپ کیمپ گین کے مبینہ ساز باز سے جاری تحقیقات تصریرات لے کر آئے ہیں ندیم یعقوب جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ندیم یہ بتائیے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے سارا جیسے کہ آپ نے کہا جو گزشتہ صدارتی انتخابات میں اور ڈانلڈ ٹرمپ کی جو انتخابی مہم تھی ان کی جانب سے روس کے ساتھ ساز باز کے بارے میں جو ڈاکمنٹ سامنے آئے ہیں یہاں پر امریکی میڈیا انہیں بوم شیل قرار دے رہا ہے دو ڈیولپمنٹس ہیں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ دونوں ڈاکمنٹس جو ہیں یہ نیو یورک کی ایک عدالت میں پیش کیے گئے پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جو سابق وکیل ہیں مائیکل کوہن وہ انتخابی مہم کے دوران یا اس سے پہلے انتخابات سے پہلے انہوں نے دو ایسی خواتین کو رکوم ادا کی جن کے اس وقت کے ڈانلڈ ٹرمپ جو امیدوار تھے ان کے ساتھ جنسی تعلقات تھے ان جو رکوم کی ادائیگی تھی انہیں چھپایا گیا اور مائرین کہتے ہیں کہ یہ جو انتخابی قوانین ہے ان کی خلاف ورزی ہے جو دوسرا ڈاکمنٹ ہے وہ ہے سپیشل کانسل راورٹ ملر کی جانب سے جو پیش کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ مائیکل کوہن نے اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ کے جو ذاتی کاروبار ہیں ٹرمپ آگینائزیشن کی جانب سے روس میں ٹرمپ ٹاور تعمیر کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اس کو بھی چھپایا گیا اور اس طرح جو صدر کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے قریبی رفقہ اکار ہیں وہ روس کے ساتھ بات چیت اور روابط میں تھے جنہیں چھپایا گیا جنہیں جس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا تو قانون ساز اب ان نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں اس کے باوجود کہ واشنگٹن میں تجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت صدر ٹرمپ کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے پہلے کی طرح امریکی صدر نے ایک بار پھر روس کے ساتھ سازباز کے الزامات کو مسترد کیا ہے ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے خوش ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو روس کے ساتھ کوئی ملی بغت نہیں تھی کبھی بھی نہیں تھی یہ ناممکن سی بات ہے کہ میں انتخابی مہم میں روس سمدد مانگوں مگر دونوں جماعتوں کے قانون ساز ان سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ریچرڈ بلو منتھال نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ استغاسہ کو یقین ہے کہ ٹرمپ نے ایک مجرمانہ فیل میں حصہ لیا جو ان کے انتخاب کا باعث بنا اور ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ماکو روبیو کا کہنا ہے کہ سچ کی تلاش جاری رہنی چاہیے ہم اس ملک کے لیے حقائق اور سچ جاننا چاہتے ہیں میں نے ہمیشہ ملر تحقیقات کی حمایت کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے مفاد میں ہے اور بہت سے معاملات میں صدر کا فائدہ بھی اسی میں ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز ان سے اتفاق کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ اہم ہے کہ ہمیں سپیشل کانسل کی پوری ریپورٹ ملے مگر ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ اب ہم ان تحقیقات کے نئے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں سپیشل کانسل نے اہم انکشافات کیے ہیں اور یہ بہت شدید الزامات ہیں اب یہ صدر بغیر فرد جرم آئید ہوئے اس سازش میں ملوث ہیں اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے سن دوہزار سولہ کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے دو مرتبہ قانون کی خلاف فرضی کی سینیٹر مرفی اس مجوزہ قانون کی حمایت کرتے ہیں جس کے ذریعے سرد ٹرمپ کی جانب سے سپیشل کانسل رابرٹ ملر کو برطرف کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ تجزیہ کار جو ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جو ہے ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں جنوری میں ایوان نمائندگان میں ڈیموکرائٹک پارٹی جو ہے وہ اپنا کنٹرول سنبھالے گی اور وہ صدر کے خلاف ایک معافضے کی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں لیکن اس کی کامیابی کے لیے جو ریپبلکن پارٹی ہیں ضروری ہے کہ اس کے عراقین ان کی حمایت جو ہیں وہ ترک کریں فیلحال خود ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا جی سار نظیم یاکوب ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے تینکیو نظیم فردس رامڈ آپ بیل اقوامی منڈی میں تیل کی گرتی و قیمت کو سہارا دینے کے لیے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے اتحاد اوپک نے روس کے ساتھ مل کر جنوری سے پیداوار میں بارہ لاکھ بیرل یومیا کٹوٹی کا فیصلہ کیا ہے اسے پہلے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اس سے آپ کے لیے پیٹرل پمپ پر قیمتیں کس طرح متاثر ہوں گی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اوپک ہے کیا اور تیل کی مارکٹ پر اس کا کتنا کنٹرول ہے یہ ایکسپلینر رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں نخبت ملک انیس سو ساٹھ سے پہلے دنیا میں سات ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک گروپ تیل کی پیداوار اور قیمتیں کنٹرول کرتا تھا ان کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے انیس سو ساٹھ میں وینیزویلا اور ساؤڈی عرب نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے ایک اتحاد کی بنیاد رکھی تاکہ پیٹرولیوم مصنوعات سے متعلق پالیسیز کو بہتر بنایا جا سکے اور میمبر ملکوں کو تقنیقی مدد فراہم کی جا سکے اس کا نام تھا اوگنائزیشن آف پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز یا اوپیک اس وقت دنیا کے پندرہ ملک اوپیک کے رکن ہیں اوپیک کا اثر و رسوخ اس وقت بڑھ گیا جب اس نے خام تیل کی قیمتیں متعین کرنا شروع کی آج اوپیک دنیا بھر میں تیل کی چھتیس فیصد پیداوار اور اس کی قیمت کنٹرول کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ اوپیک کیا ہے اس وقت اصداللہ خالد ہمارے ساتھ ہیں جو ایکنومکی شوز پر خاص طور پر نظر رکھتے ہیں اصد یہ ہم نے دیکھا کہ چھتیس فیصد جو پیداوار ہے تیل کی اس پر اوپیک کا کنٹرول ہے تو اس وقت جو سپلائی ہے اور جو قیمتیں ہیں ان کو اوپیک اس لحاظ سے کتنا متعصد کرتی ہے کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں سارا اس طرح سے نہیں ہے اگر ہم دنیا کی اوورال پرڈکشن دیکھتے ہیں تو بانمے ملین بیرلز پر ڈے کی پرڈکشن ہے جس میں سے اوپیک جو ہے وہ تقریبا 33 ملین بیرل 32.9 ملین بیرل جو ہے اگزیکلی دیتا تھا اکٹوبر تک کے اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو اکٹوبر کے نمبرز کے بعد جو چیزیں اب جو یہ کٹس اناؤنس ہوئے ہیں یہ بھی اکٹوبر کی بیسیز پہ ہی ہوئے ہیں اور اکٹوبر کی پرڈکشن 32.9 میں سے 1.2 یہ مائنس کریں گے اور 1.2 کا بھی جو 12 لاکھ کا بریک اپ بنتا ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ جو ہے وہ سعودی لیڈ اوپیک جو ہے وہ کرے گا اوپیک پلس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رشا بھی اس میں جو کہ شامل ہے رشا کی جانب سے تقریباً 4 لاکھ بیرل جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا جب ہم نون اوپیک کی بات کرتے ہیں تو بڑے پلیئرز کون ہیں نون اوپیک میں سب سے بڑا تو رشا ہے اس کے بعد یو ایس اس وقت سب سے بڑا پلیئر ہے کیونکہ یو ایس کی اگر ہم پرڈکشن دیکھیں it's different now دنیا جتنی چینج ہوئی ہے اب 11 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ صرف یو ایس پروڈیوز کر رہا ہے اور اس کٹ کے بعد سعودی پرڈکشن اس سے کم ہوگی تو یو ایس سب سے بڑا پرڈکشن دینے والا ملک ہوگا جس میں اب 75 years کے بعد شاید یو ایس اس وقت نیٹ ایکسپورٹر بھی ہے تیل کے لیے تو یہ جو مت تھا کہ شاید یو ایس ہر جگہ سے تیل کی پیداوار کے لیے جو ہے افرٹس کر رہا ہوتا ہے وہ اب چینج ہوتا نظر آئے گا شیل انرجی کی وجہ سے اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آنی چاہیے بہت اوپر ہیں اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ اوائل کی جو پرڈکشن اس میں کٹس نہ کیے جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ اوپیک نے روس کے ساتھ مل کے یہ کٹس کر لیے یہ بتائیے قیمتوں کا ٹرنڈ کیا چلتا رہا ہے اس سال اگر اس پر نظر ڈالیں کیا نظر آتا ہے 60 ڈالر اس سال جب ہم نے 60 ڈالر پر بیرل سے تقریباً سٹارٹ ہوئی اس سال کی قیمتیں ہیں 2018 کی شروع میں اور اوورال سال میں 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 تقریباً ایک اپسر جایا اس کے بعد ہم نے دیکھا جولائے میں ایک اپسر جایا سپٹیمبر میں ایک اپسر جایا جب قیمتیں جو تھی وہ 70 ڈالر کے پاس پاس تھی لیکن خشوگ جی کا جو قتل تھا جمال خشوگ جی کا جو قتل تھا اس کے بعد جو پریشر سعودی پہ ماؤنٹ ہونا شروع ہوا اس کے بعد ہم نے پرائسز میں ایک ڈاؤن فال دیکھا جس کی وجہ سے پچاس ڈالر پر بیرل پہ بھی آئی جو کہ سعودی ایکانومی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی ہے کہ پچاس ڈالر کے پاس پاس رہتا ہے دوسری سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ٹرمپ اس بات پہ کافی خوش تھے صدر ٹرمپ کی جانب سے اس پر ٹویٹ بھی دیا گیا کہ اس لیول پہ پرائسز رہتی ہیں تو this is a creed for thanksgiving اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے اس طرح کا ایک ٹویٹ بھی دیا تھا لیکن سعودیز کے لیے یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور یہ سال کی لویس پرائسز ہیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو اب یہ بتائے کہ پاکستانیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا کیا پاکستانی پیٹرل پمپ پر کسی قسم کا چینج دیکھ سکتے ہیں پرائسز میں پاکستانی اور کسی بات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک بات پر خوش ہوں یا نہ ہوں اس بات پر ضرور ہوں گے عام سارف کہ صدر ٹرمپ بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں اور پاکستانی سارف بھی اسی بات پر خوش ہوگا کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں پاکستان کے لیے یہ ڈبل ایڈ سوڈ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پر بھی پریشر آ رہا ہے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم پیٹرول کی قیمتیں یا کروڈ آئل جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک ڈبل ایڈ سوڈ ہوگا لوکل کسٹمر کے لیے اور لوکل کنسٹمر کے لیے جس میں کافی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر اس لیے بھی آتا ہے کہ ایک بیرل اگر ہم دیکھیں ساٹھ ڈالر جس طرح سے اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے برینٹ جو ہے وہ تقریباً ساٹھ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ویو ٹی آئی کروڈ جو ہے وہ تقریباً ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ایک بیرل میں ایک سو انسٹھ لٹر ہوتا ہے پاکستان کے سارفین کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے تو شاید وہ اس کو بہتر کوریلیٹ کر سکیں کہ کیا ایکویشن بنے گی آنے والے اور تیل پیدا کرنے والے تین بڑے ملکوں امریکہ روس اور سعودی عرب نے محولیاتی تبدیلی سے مطالق ایک بینل اقوامی رپورٹ کی مکمل حمایت کرنے سے انٹار کر دیا ہے انٹر گورمنٹل پینل آن کلائمٹ چینج نے اکتوبر میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ عالمی حددت پر قابو پانے کے لیے حکومتوں کو انتہائی سخت اتنا مات کرنے کی ضرورت ہے پولنڈ میں محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اس وقت جاری ایک عالمی کانفرنس میں امریکہ روس سعودی عرب اور ان کے ساتھ کوئیت نے اس رپورٹ کو خوش آمدیت کہنے پر اعتراض کیا جس کے بعد اس سے بینل اقوامی سطح پر قبول کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی کئی ماہرین محولیات اس پر حیرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کسی قسم کی مشکل ہو رہی ہے تو ہماری تمام تر کانٹنٹ اور تازہ ترین خبریں آپ فیس بک کے ذریعے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اے اردو کے پیج پر آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منائے جا رہا ہے ستر سال قبل اقوام متحدہ نے ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس منظور کی تھی جو تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا عیادہ کرتی ہے عالمی برادری کے جانب سے پاکستان پر انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے پچھلے چھ سالوں کے دوران تجاویز میں نمائے اضافہ ہوا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق یہ تو خوشائند ہے کہ پاکستان ان تجاویز کی حمایت کرتا ہے جن کا تعلق غربت کے خاتمے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل سے ہے لیکن ساتھ ہی کمیشن نے اس بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے کہ انسان حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق سیکیورٹی اداروں پر مقدمات چلانے اور تاثبانہ قوانین میں تبدیلی کی تجاویز کو پاکستان نے محض نوٹ کیا ہے ان کی حمایت نہیں کی پاکستان میں عام شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے نیشنی کمیشن آن ہیومن رائٹس موجود ہے مگر لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ یہ ادارہ بھی خود کئی مشکلات کا شکار ہے ملتان کی رہائشی حسینہ پروین اپنی فریاد لے کر لاہور میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے دفتر پہنچی ہیں حسینہ کی شکایت ہے کہ ان کے قرائے داروں نے ان کی ناخواندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکے سے ان کا گھر اپنے نام کر لیا وہ تھانوں کے چکر کارٹے تھم گئی ہیں اور نظام سے مایوس ہونے کے بعد یہاں آئی ہیں جو غریب ہے اس کی تو پلیس ہے بھی نہیں ساتھ بھی نہیں دیتی پلیس والے نہیں سنتے اوپر ہونا چاہیے دارہ جو ہماری سن سکے آگے ہماری فریاد آگے تکر بھی دے سکے اب مجھے یہاں پتہ چلا ہے دارہ یہ اچھی میں تو کس چیز سے بھی نہیں ڈری جو چیز مجھے بیچنی پڑی اپنے میں بیچ کے یہاں تکر آئی نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس ایکٹ دو ہزار بارہ کے تحت یہ کمیشن دو ہزار سولہ میں وجود میں آیا خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ ہو یا چائر ابیوز کا مسئلہ زمین جائدات کے حصول میں ناانصافی ہو پولیس سے پریشانی یا نظام صحت اور تعلیم سے شکایت یہاں سب کی شنوائی ہوتی ہے کمیشن کا دائرہ اختیار وسی ہے اس کے وسائل کافی محدود ہیں کمیشن کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں ہے جبکہ ہر صوبے میں صرف ایک میمبر اور دو فیلڈ آفیسرز تائینات ہیں یہ پورے صوبے سے آئی شکایتوں کے حل کے لیے بظاہر کم ہیں اس کے باوجود تین سالوں میں کمیشن سے بارہ سو چھبیس افراد نے رابطہ کیا ہے جبکہ ادارے نے ساڑھے چار سو سو موٹو کیسس لیے ہمارے اس میں چار اس کے جو ہیں ریجنل آفیس ہیں ایک نہور میں ہے کراچی میں ہے پہٹا میں ہے کے پی کے میں پشاور میں ہے تو وہ اپنا کام تو بکا رہے ہیں تو یہاں سو مسائل ہیں کبھی فان کچھ لیا کبھی ادھر سے کمی کر دی کبھی ادھر سے کمی کر دی فرانس کے بغیر نہیں جال سکتا تو وہ ہمیشہ پریشان کرنے پر تولے ہوتے ہیں یہ فورم ان افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جو وکلا کی بڑی بڑی فیصے ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے لیکن تشہیر کی کمی کے باعث عوام کا ایک بڑا حصہ اس کمیشن کی موجودگی سے واقف ہی نہیں سون خان اردو ویوئی لاہور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عالمی یوم انسانی حقوق آج بطور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ وادی میں گزشتہ دہائی کا سب سے خورے سال ثابت ہوا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک کم از کم چار سو پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں کشمیر میں مختلف حلقے صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں پیش ہے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری فرنسز کی جانب سے اس سال اسکر پسندوں کے خلاف مہمیں نمائیں تیزی آئی وادیداروں کے مطابق اس سال اب تک کئی اعلیٰ کمانڈوں سمیت دو سو اٹھالیس اسکر پسند مارے جا چکے ہیں جبکہ اسکر پسندوں کے حملوں میں بیانے ویس سیکیورٹی حلقار ہلاک ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اٹھتھر عام شہریوں کی جانے بھی چلی گئیں سیکیورٹی نافذ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کاروائیوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں ملٹن سی میں تو گراف میں کافی کمی ہوئی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے جو اچھے اپریشن ہوئے کامجاب اپریشن ہوئے کافی بڑی تعداد میں کمانڈرز اور الگ لگ ان کے جو اپریٹرز مارے گئے ہیں اس سے واقعہ میں جو آپ کا خاصتہ پہ ساؤتھ کشمیر میں ملٹن ٹکٹیفٹیز میں کمی آئے گی کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے بارت کے زیر انظام کشمیر کی سیاسی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑے گی لیکن ہلاکت چاہے اسکر پسندی ہو یا عام شہری کی اس سے مقامی آبادی خصوصا نوزوانوں میں بیچینی بڑھتی ہے حکومت ہند جو دہلی میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس زیادہ بندوکیں ہیں زیادہ طاقت ہے تو اس کے بالبوتے پر اس تحریک کو دبا پائے گی جو ایک غلط اہمی ہے پچھلے ستھر سال سے کشمیر میں جو آزادی کے خواہش لوگوں کے یہ دب نہیں پائے باز بھارتی تزیمیگاروں اور خود ریاست میں سرگرم چند بارت نواز سیاسی جماعتوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کشمیری نوزوانوں کی طرف سے تشدد کا راستہ کیار کرنے سے اس تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے جس کا مقصد سیاسی مسائل کو حل اور محرومیوں کا ازالہ کرانا ہے ہمارا تجربہ اس عمر کی تصدیق کرنے کے لئے کافی ہے کہ بندوک سے عوام کی مشکلات بڑی ہے ان میں اضافہ ہوا ہے بندوک حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے حل کے جانب قدم اٹھانے میں لیکن آزادی پسند جماعتیں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی ہیں کشمیری نوزوان جو ہے بندوک کی طرف دکے لے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک جوان کو جو پندرہ سال کا ہے سولہ سال کا ہے بیس سال کا ہے آپ اس کے لئے راستہ ہی چھوڑ رہے ہیں پڑے لکھے جوان جو ہیں وہ تشدد کے راستے پہ جانے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں اس کو پشبت دیوار کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کوئی پرامن ذرائع جو چھوڑیں گے ہی نہیں تو اس سے کہاں جائے گا مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے اس بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ریاست کی گیر مسلم اقلیتیں بھارت کے ساتھ الہاق کی اومنی طور پر حمایت کرتی ہیں جبکہ مسلمان آزادی کی حق میں بھی ہیں اور کچھ پاکستان کے ساتھ الہاق کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن جس نقطے پر تقریباً سب ہی متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مسئلہ جب ضرور حل ہونا چاہیے دن بے دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم چاہتے پاکستان ہندوستان اور کشمیر کی عوام خاص کر مل بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کریں ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں وہ سلیوشن ہونا چاہیے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے نورٹڈ انڈیا نورٹڈ پاکستان کشمیر کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جب بھی نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے اور بھارت نے اپنے زیر انظام کشمیر کے عوام کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی تو وادی میں تشدد کے واقعات میں کمی آئی جوائے ڈار کے ساتھ یوسف زمین ویسف امریکہ سری نگر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ثقافت کی تحفظ اور فروغ میں تھیٹ رکا بہت اہم کردار ہوتا ہے چلتے ہیں اب امریکی ریاست ٹیکسس کچھ میاری اردو تھیٹر متعارف کرانے کے لیے کوشش آئے ہیں اس بارے میں پیش ہے آمیر احمد خان کی یہ رپورٹ فنکاروں کو ہدایے دیتی ہیں یہ ہیں تزین زہدہ جو اپنے نئے آنے والے اسٹیٹ رومک کی رہرسل میں مصروف ہیں تزین بنیادی طور پر ایک رائٹر ہے گزشتہ ایک سال میں پانس سے زیادہ ڈرومے تھیٹر کے لیے لکھ کر پروڈیوس کر چکی ہیں ان کی خواہش ہے کہ اردو سمجھ سکنے والوں کی بڑی تعداد کے گھر ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں میاری اردو اسٹیج کو فروغ دیا جائے اس کے لیے انہوں نے ٹیزی کے نام سے اپنی پروڈیکشن کمپنی بھی بنائی ہے یہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں جو تھیٹر کے احیاء کی یہ دراصل تھیٹر تو یہاں بہت ہوتا ہے اٹالگین تھیٹر یہاں ہوتا ہے چائنیز تھیٹر یہاں ہو رہا ہے لیکن اردو تھیٹر ایس سچ یہاں پر اس طرح سے باقائدگی سے اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اردو زبان کو ترویج دیں بلکہ ہم اردو زبان میں تھیٹر کو پاپلر بنانا چاہتے ہیں تدہین کے ساتھ کام کرنے والے فنکار کہتے ہیں کہ میاری اسکرپ اور جاندار پروڈیکشن کے ذریعے ہی اردو اسٹیج کو زندہ رکھا جا سکتا ہے اور یہی سبب ہے کہ مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں میں ایک بینکر ہوں تقریباً پانچ مہینے پہلے تذین زائدہ سے میری ملاقات ہوئی اتنا میاری لکھاوا ڈراما اور اتنی اچھی اردو جب میں نے سکرپ پڑا تو مجھے بھی یہ تجسس ہوا کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ بنوں تاکہ ہم اس زبان کو ہیوسٹن کے اندر اس سے سٹارٹ کر کے پورے امریکہ میں اس کو ہم پھیلا سکیں اپنے اپنے الگ پروفیشن کو چھوڑ کر اس چیز کو بڑھانے کے لیے کہ یہ یوسٹن میں اب اردو پلے کا بھی نام ہوں اردو کا نام ہوں یہاں پر تو سب نے مل باٹھ کر ہماری ایک چوٹی زی ٹیم ہے اور ہماری ایک بہت بڑی کاوش ہے کیونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے تضہین کے مطابق ان کی پیشکش دیکھنے والوں میں پاکستانیوں کے ساتھ بھارتیوں کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ذات اضافہ ہوتا جا رہا ہے آمیر حمد قان وائس آف امریکہ ہیوسٹن ٹیکسس آج کے شو کو ہم یہی پہ ختم کریں گے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے اردو ویو ایڈ ڈاٹ کام اور اگر اس ویب سائٹ کو ایکسس کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو ایڈ ڈاٹ کام کے پیج پر آئیے یہاں پہ سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ دازہ ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ویو ایڈ ڈاٹ کام کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں